اور سفریش میں اب خبر گوالیر سے جائیک تھانے دار کے دھوکے باس بہو بیٹے پچھلے آٹھ مہینے سے فرار چل رہے تھے دونوں پر لوگوں کو لون دلانے کے نام پر لاکھوں روپے ٹھگنے کا عاروپ ہے پولیس نے لوگوں کی شکایت پر دونوں پر دھوکہ دھڑی کا کیس تو درج کر لیا لیکن ان کی غرفتاری آج تک نہیں ہو پائی ہے گوالیر پولیس مہا نرکشک سے ملنے آئیے دمپتی دھوکے اور ٹھگی کا شکار ہوئے ہیں لون دلانے کے نام پر اس دمپتی اور ان کے جیسے کئی لوگوں سے لاکھوں روپے ٹھگے گئے ہیں اور یہ ٹھگی کرنے والا کوئی اور نہیں بلتی یہ پولیس والے کا بیٹا ہے دراصل گوالیر زلے کے دھاٹی گاؤں میں تینات تی آئی وکرم سنگھ بھدوریا کے بیٹے انشومن سنگھ بھدوریا اور بہو پرتبھا نے لاکھوں روپے کا لون دلوانے کی ایوج میں ان کی گاڑھی کمائی کا پیسہ سیکیورٹی منی کے روپ میں جمع کرا لیا اور اب آٹھ مہینے بیٹ جانے کے بعد جال سازوں نے لون دلانا تو دور ان کا دیا پیسہ تک نہیں لوٹایا تھگی کا شکار ہوئے منوچ کا آروپ ہے کہ اب انشومن اپنے پتا کی خاکی کا راوب دکھا کر اسے اور اس کے جیسے کئی لوگوں کو دھمکا رہا ہے میرے سنگھ بھدوریا کے نام پر دھوکہ دڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو یہ کاروپی ہے اس کے پتا جی تھانے گاٹی گاو تھانا پیواری ہیں وہ ایف آئیہ لونچ ہونے بابجود بھی ابھی تک کوئی پولیس کاروائی نہیں کر رہے یہ کوئی وہ پت پر ہیں اس ٹائم پر پولیس اول رہا ہے اولٹا گھر پہ آ کر کے ہم کو دھمکا رہی ہے میں خود ماہ یہ سمللو اس ٹائم گھر کے اندر منوچ کا یہ بھی آروپ ہے کہ شکایت کرنے کے بعد پولیس نے کیس تو درش کر دیا لیکن آروپی کی آج تک گرفتاری نہیں کی گئی ہے وہی آئی جی صاحب اس ماملے میں جل سے جلد کاروائی کرنے کا بھروسہ دلا رہے ہیں آٹھ مہینے بیٹ جانے کے بعد پولیس نے کیا کاروائی کی یہ سب کے سامنے ہے ایسے میں آئی جی صاحب کا دیا آشواسن کب تک پورا ہوگا کہنا مشکل ہے کوالیر سے ستوشیل کوشک کے ساتھ بیورو رپورٹ زی میڈیا اور اسے کے ساتھ تفتیش میں بسط نہ ہی نمازکار بیڈی 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 بھاری خدا پھر ایسے میں بیڈی انے کے قدامは بیڈی بیڈی باہورٹ زی بیڈی بھاری نیستم دیاری jakiś اس پورت زی بیڈیوی لگیانی استمرے بیڈی بیڈی بھی جسacha SAینا موسیقی